ڈھان منتری موڈی جی کے نتو تمہیں جمبو اور کسمیر کا ایک نئے آدھیائیں شروع ہوا ہے بکاس اور سانتی کا مارک پرسست ہوا ہے اس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے اور تین سو ستر کے مرست ہونے کے بعد جمبو اور کسمیر میں جو بکاس کی لہر آئی ہے اس کا سیدھا لاف یہاں کے لوگوں کو ملنا پرارم ہو گیا ہے اور اس بار میں ابھی پچھلے دنوں بھی یہاں پرچار کے سنبند میں آیا تھا تب میں نے جس پرکار سے لوگوں میں اتصال دیکھا ہے جوز دیکھا ہے اور آج بھی میں آپ سب کی اتنی بڑی سنکھیاں دیکھ رہا ہوں میرے مند میں اب کوئی سنسائے نہیں ہے ابھی ڈوکٹر صاحب ڈوکٹر چھتین شنگ جی آپ سب کو بہت بستار سے ایک ایک بات سمجھا رہے تھے اس سے پہلے جیواللال جی اپنی بات رہے تھے لیکن میرے مند میں ایک پرتیسط کا بھی سنسائے نہیں ہے کہ یہاں سے کمل کھلنے والا ہے اور جیواللال جی بھاری بہومت سے یہاں سے جیتنے والے ہیں آپ سب جتانے والے ہیں ایک نیا اتحاس جمبو اور کسمیر کی جنتہ رسنے جا رہی ہے اس بار کے چناؤں میں یہاں کے مدداتا بکاس کو پراتھ مکتہ دیتے ہوئے پورے جمبو کے اندر پورے کسمیر کے اندر کمل کھلانے جا رہے ہیں کمل کھلانے کے لئے تیار ہیں بھائیو وینو میں بھی آج ہمارے آپ سب کے پریے پرتیاسی جیواللال جی کے لئے آپ سب کا سمرتن مانگنے کے لئے آیا ہوں جو ہمیشہ آپ کے بیچ میں رہ کر آپ کے جیسے جیسا اپنوں کے بیچ سے اگر کوئی نیتا نکلتا ہے کوئی پرتینتی نکلتا ہے تو وہ ہمارا ہی جیسا ہونا چاہیے ایسی پرتیمورتی ہمارے جیواللال جی آپ سب کے بیچ میں ہیں انہی کے لئے میں آج آپ کا سمرتن مانگنے کے لئے آیا ہوں جو بکاس کے لئے سمرپیت ہو کر نرانتر کارے کر رہے ہیں بھائیو وینو اگامی ایک اکتوبر کو بنی ویدان سبا چیتر کے بھائی سنکیہ میں بورٹ دے کر آپ سب کو کمل کھلانا ہے میں آپ سب سے نیویلن کرنے کے لئے آیا ہوں یہاں چناؤں بہت ہی احتیاسک چناؤں ہونے جا رہا ہے کیونکہ آجادی کے بعد پہلی بار جمدو اور قسمیت کے مدداتا جو ہماری پارٹی کا سنکل رہا شامہ پرساد مکر جی نے جس کے لئے اپنا بلیدان دیا کہ ایک دیس کے اندر ایک بیدان ہونا چاہیے ایک پردان ہونا چاہیے بھائیو بہنو اور آگنی پردان منتری مودی جی کے نتو تمہیں پہلی بار اس برکار کا چناؤں ہونے جا رہا ہے ایک سمیدان کے تحت ایک راست کے تحت مددان ہونے جا رہا ہے جس سب کے جس احتیاسی کا احسر کے آپ سب ساکچی بننے جا رہا ہے ایک اتیاس جمبو اور قسمیر کے لوگ لکھنے جا رہا ہے بھائیو بہنو ابھی جتین سنگھ جی بول رہے تھے آگنی پردان منتری مودی جی کا جو رہا ہے بکاس کے معاملے میں سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس اس مول منتر کے ساتھ دیش کے اندر کام ہوا ہے کبھی بھی یوزنائے کسی سے اس کی جاتی پوچھ کر اس کا دھرم پوچھ کر کبھی جی یوزنائے نہیں دی گئی ہیں آپ سب کو اس بات کے ساکچی ہیں پورا دیش اس بات کا ساکچی ہے آج جمبو کسمیر کے اندر بھی اسی مول منتر کے ساتھ جمبو اور کسمیر میں بکاس کے نئے آیاں مستاپیت ہو رہے ہیں چاہے آج وہ سڑک کا چیتر ہو بجلی کا چیتر ہو پردان منتری گرامین سڑک یوزنائے ہو سچیہ ہو سواست کی شوائے ہو ہر چیتر میں تیجی سے کام ہو رہے ہیں اور آپ سب کے بیچ میں تو دیکھیں سونے پر سواگا ہو جائے گا دبل انجل لگ جائے گا ایک رف پردان منتری مودی جی کی سرکار ڈاکٹر ڈیتین سنگھ جی آپ کے ایم پی بھارت سرکار میں پردان منتری کاری علیہ میں اور پورے دیش کے منتری کے ناتے آپ سب کا پرتنیت دیش کے لئے کر رہے ہیں بھارت میں کر رہے ہیں ڈلی میں کر رہے ہیں اور جیون لال جی آپ کے بیدھائک بن جائیں گے تو دبل انجل لگ جائے گا بھائیو بہنوں تیجی سے یہاں کا بکاس آگے بڑھے گا آج جمبو کسمیر میں یواؤں کے لئے روزگار کے نئے آسر کھل رہے ہیں تدہ سرکار میں راجیمہ پردان اور اوڈیوک کو بڑھاوا دینے کے لئے کنیکٹیوٹی کو آج مجبوط کیا جا رہا ہے نئے نیشنل آئیبر ایکسپریس میں تیجی سے تیار ہو رہے ہیں ساتھی آپ ریل کنیکٹیوٹی سے بھی یہ چھتر پورا چھوڑ رہا ہے آج چناب بریجو جو جیلا ٹرنالو ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھر جی ٹرنالو بندے بھارت ٹرینو اہل اہل انیک پریوجنہ ہے جمبو کسمیر کی کنیکٹیوٹی کو تیجی سے بڑھا رہی ہیں سبیدھا ہوں کو تیجی سے بڑھا رہی ہیں آج جمبو اور کسمیر کے اندر آنے والے پریٹوکوں کی سنکیہ ڈھائی گناہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے ایک سمیہ تھا آپ سب یاد کریے کس سمیہ میں میکسیمم ٹیریریجم ہوتا تھا اور آج مینیون ٹیریجم ہو گیا اور میکسیم ٹوریجم ہو گیا بھائیو بہنوں ادھیکم آج پریٹن بڑھ گیا ہے ایسے انیک یوزنہ ہے آج جمبو اور کسمیر کے اندر چل رہی ہیں جن کے کارن سے چاہے یا ایمز کی ستاپنا ہوئی ہو آئی ایم کی ستاپنا ہو یہی نہیں اسٹھانی ڈوگری کسمیری ہندی بھاسا کو بھی موڈی سرکار نے جمبو کسمیر کی راج بھاساوں میں سامل کیا ہے اور آپ سب کے بیچ میں جو نردلی پرکیاسی آ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بول رہے تھے جن کو کرنا نہیں ہے کچھ بھی ان سے ہونا بھی نہیں ہے بھائیو بہنوں میں بلکل دیو بھومی سے آیا ہوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے ان سے کچھ نہیں ہونے والا ہے بوٹ کٹنے کے لئے آئے ہیں اس لئے آپ کو اپنے ایک ایک بوٹ کی قیمت سمجھنی ہے چاہے پروتی ہے چھتر کا چاہے آرکھن دینا ہو یہ کام ہماری پارٹی ہی کر سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کر سکتی ہے موڈی جی کر سکتے ہیں دیس کی سرکار کر سکتی ہے کسی نردلی پرتیاسی کے برس کی بات نہیں ہے بھائیو بہنوں ایسے ہم ان کے اکشانے میں اس پرکار کے سندھے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے بھائیو بہنوں آپ سب کو تائے کرنا ہے کہ آپ کو کیسا نیتو تو چاہیے ایک اور سرکشی سمرت جنبو کسمیر کے نرمان کی موڈی جی کی گارنٹی ہے اور وہیں دوسری اور کانگریس پارٹی ہے پی ٹی پی ہے نیشنل کانپرینس ہے جیسے ایسے دل ہے جو پھر سے الگ جھنڈے الگاو واد اور کہتے ہیں دھارہ تین سو ستر کی ہم وہ آپسی کریں گے بھائیو بہنوں اس بار کا جو یہ بیدان سبا کا چناؤ ہے یہ تین پریواروں اور جنبو کسمیر کے نوجوانوں کے بیچ ہے اس سندر راجے کو پچھلے تیس برسوں تک لگاتار کانگریس نے پی ٹی پی نے نیشنل کانپرینس دلو نے پریوار واد کی بھیٹ چڑا دیا آتنگ بات کی جن راجے دلوں پر آپ نے بھروسہ کیا انہوں نے آپ کے بچوں کے بھوشش کی کوئی چنتہ نہیں کی بلکہ اپنے بچوں کو ہی آگے بڑھانے کا کام کیا ہے یہ ہم لوگوں نے بھلی ماتی دیکھا ہے اتنا ہی نہیں ان لوگوں نے سرکاری نوکریوں میں بھی کے والا اپنے پچھلگو لوگوں کو نوکریوں میں بھرتی تھی ہے بھائیو بینو کانگریس و نیشنل کانپرینس پی ڈی پی کے نیتا ان کے ہاتھ بھرسٹا چار میں رنگیں ہیں دو ہزار ایک میں فاروک عبداللہ کی سرکار دوارہ لایا گیا روشنی کانون بھرسٹا چار کا ایک بہت بڑا ادھارن ہے جس سے جمبو کسمیر کی جنتہ نے سے پچیس ہزار کروڑ کا گھوٹالہ کیا گیا محبوبہ مکتی اور ان کے سیئیوگیوں پر جمبو اور کسمیر بینک گھوٹالے کے گمبیر آروپ ہیں اس معاملے میں ان کے کئی ساتھی آج بھی جیل میں بند ہیں بھائیو بینوں کانگریس کے برسٹا چار کے بارے میں دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے یمڑو کا بچہ بچہ جانتا ہے بنی چھیتر کا بچہ بچہ جانتا ہے انہوں نے یہاں الگاوات آتنگ بات کے لئے جمین تیار کی جس کا فائدہ دیش کے دسمنوں نے اٹھایا ہے ابھی ہمارے ایک پرکیاسی یہاں سے بول رہے تھے جیوان اللہ جی بہت بستار سے انہوں نے بولا ان کا مقصد راج جمہ آتنگ بات کو پال کر اپنی دکان چلانا ہے آپ کو وہ دور یاد ہوگا جب یہاں سام ہوتے ہی اگوشی ترپیو لگ جایا کرتا تھا سارے کان تھپ ہو جاتے تھے بھائیو بہنو تین سو ستر کئی بار لوگ پوچھتے ہیں تین سو ستر سمات تو ہو گئی نرست ہو گئی تو کیا انتر آیا میں ابھی پچھلے دنوں اترہ کھن کے ایک سیمان چھتر میں ایس ایس بی کے ایک بڑے ٹریننگ کیمپ میں گیا تھا تو میں نے وہاں سے تصمیر سے لوٹ کر جو سینک واپس لوٹے تھے جو سرکشا ول کے جوان واپس لوٹے تھے وہ بتانے لگے کہ میں نے کہا پہلے میں اور اب میں کیا انتر ہو گیا کہنے لگے پہلے جگہ جگہ پر سام ہوتی تھی بس روک دی جاتی تھی پتھر مارتے تھے سرکشا ولوں کو بھی کام کرنے میں پریشانیاں ہوتی تھی چنوتیاں ہوتی تھی لیکن تین سو ستر سماتھ دونے کے بعد اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو کوئی پتھر باجی کرے کوئی اگوشت کرگو جیسی اسطحیقی پیدا کرے بھائیو بینو حالت ایسی تھی کہ کیندر سرکار کے تتکالین گھرہ منتری سوشل کمار سندے کا بیان آپ سب لوگوں نے پڑا ہوگا وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ لال چوک جانے سے ڈڑتے تھے ایسا انہوں نے سویم کہا آپ سب نے پچھلے دنوں سماتھ چار پتھروں میں سنا ہوگا لیکن اب پچھلے سالوں میں جمبو اور کسمیر میں پریورتن ہو گیا ہے وہاں کسی سپنے سے کم نہیں ہے بھائیو بینو جو پتھر پہلے پولیس پر پھیکے جاتے تھے سرکچہ بلوں پر پھیکے جاتے تھے ان پتھروں سے نیا جمبو اور کسمیر بن رہا ہے نئی عمالت لکھی جا رہی ہے جب ہم ان سب باتوں پر بیچار کریں گے تو ہم پائیں گے کہ موڈی سرکار کے کارن یہ سمبھا ہوا ہے جس سرکار میں آپ آپ کے پرتنیدی آپ کے رہنما یہاں سے راکٹر جتین سنگھ جی ہیں بھائیو بینو راجے میں پہلے دھارہ تین سو ستر کے کارن دلیتوں کو آدیواسیوں کو انہیں اوپیسی برگ کے لوگوں کو کسمیر میں آرکھن نہیں ملتا تھا جمبو میں آرکھن نہیں مل پاتا تھا پر دھارہ تین سو ستر سمات دونے کے بار اب ان برگ کے لوگوں کو بھی راک جی میں آرکھن کا لاب مل رہا ہے تو وہ دل جنہوں نے لمبے سمیتا دیش کی آجادی کے بات سے لگاتا ان کو کیل تشتی کرن کے تحت الگ رکھا تھا بھائیو بہنو آج وہ چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے وہ ان سی ہو یا پی ڈی پی ہو ان کو چڑھ آ رہی ہے کہ دھارہ تین سو ستر کیوں سماپت ہو گئی بھائیو بہنو یہ لوگ کانگریس اور اس کی سہیوگی پارٹیا یہاں پر روہنگیا سڑھاتیوں کو بسا کر جمبو کسمیر کی جو ڈیموگراؤی ہے اس ڈیومیگروپی کو بدلنا چاہتے ہیں آپ سبھی نے نیشنل کانپریہنس اور پی ڈی پی کے کے لئے بدلے سپونڈ بھاؤنائیوں کا ایک لیکھا جو کا تیار کیا ہے کیا ہم میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں دیو بھو بھی اتراغھنڈ سے آیا ہوں جہاں سے دیس میں آج بھی ایک بڑا پرتیسط دیس کی سیماوں کی سرکچہ میں اتراغھنڈ کے نوجوان دیتے ہیں بھائیو بہنو اسی جمبو اور کسمیر میں آج ہجاروں لاکھوں کی سنکھیا میں آج جو دیس کے لوگ جو ہے یہاں اپنی سیمایں دے رہے ہیں یہاں کی سرکچہ میں لگے ہوئے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اتراغھنڈ کے لوگوں کا بھی یہاں ہے کیا ہم ایسے لوگوں کو موقع دیں گے بھائیو بہنو کیا ایسی پارٹیوں کو ہم موقع دے سکتے ہیں باتائیے آپ جور سے جو لوگ پھر سے جو ہے اسی گرت میں جمبو اور کسمیر کو دھکننا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ان کا گھوشلا پتر لاغو ہوا تو پھر سے جانتے ہیں کیا ہوگا پھر سے اسکول چلیں گے بچوں کے ہاتھ میں پتھر ہوں گے اور نوجوان بیروزگار گھومیں گے بھائیو بہنو کیا آپ ان خوفناپ دنوں کو واپس لانا چاہیں گے نہیں لانا چاہیں گے مجھے پورا وشواس ہے بھائیو بہنو اگر آپ لوگ راجتی میں پرانے دن واپس نہیں لانا چاہتے ہیں تو انہیں نلگاو آتی پارٹیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے کا سمیہ آگیا ہے پوری طرح سے نشنا عبود کرنے کا سمیہ آگیا ہے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کا سہیوک کریے آپ جیون لال جی کو یہاں سے جتائیے بھاری مہتوں سے اور بھائیو بہنو جو لوگ جمبو اور کسمیر کی سطح میں رہے ان کا ادیس کیول سطح پانا تھا جبکہ ہماری پارٹی راست پرتم مان کر دیش پہلے مان کر آپ کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی ساتھا کرنا چاہتے ہیں ہم نے ابھی جیون لال جی نے جو یہاں کا سنکل پتر جاری ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کس پرکار سے ماتاؤں بہنوں کے لئے یوزنہ لائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کس پرکار کی یوزنہ ہے کسانوں کے لئے ہونے والی ہے کس پرکار سے جمبو اور کسمیر کا ایک روڈ ویپ ہماری پارٹی نے اپنے سنکل پتر میں رکھا ہے بھائیو بہنہ جو واسطہ میں جمبو کسمیر کو بھارت کا سرمور بنانے کی دشاہ میں ایک بہت بڑا قدم سامیت ہوگا چاہے وہ ماں سممان یوزنہ ہو اجولہ یوزنہ ہو کسان سممان یوزنہ ہو جمبو کسمیر دونوں استانوں پر میٹروں کی پریوزنہ ہو راجی میں ایک ہزار سے ادھک مندروں کا جرنو دھار کرنے کی یوزنہ ہو راجی میں کرسی آؤ سکتا ہوں کے لئے بجلی دریں پچاس پرتیسات سے کم کی جائیں گی پرتیو کی پریچھاوں میں جو تیاری کرنے والے ہمارے نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو دس ازار روپے تک کی سبسیڈی دی جائے گی ساتھی چھاتروں کو تین ازار روپے کا ٹریبلنگ اللاؤنس بھی دیا جائے گا یہ ہمارے سنکل پتر میں بھائیو بہنوں اس کا سنکل پھ لیا گیا ہے بھائیو بہنوں آج آدنی پردھان منتری جی نے جمبو کسمیر کے بکاس کے لئے جو یوزنہیں شروع کی ہیں انہیں آگے بڑھانے کا کام اب آپ سب کا ہے ہم نے تو سب روڈ میپ رکھ دیا پردھان منتری جی نے روڈ میپ رکھ دیا ڈاکٹر جیتین سنگھ جی نے اپنی بات رکھ دی ہمارے جیون لال جی نے جو ہے اپنی باتیں کر دیئے یہاں پر اب باری آپ سب کی ہے اور جمبو کسمیر پچھڑے پن سے بہار نکر کر بکاس کی دوڑ میں سامل ہو چکا ہے آپ کو کیول صحیح نے تو چننا ہے بھائیو بہنوں کہ آپ کا پرتنیتی کون ہوگا کون پارٹی ہوگی جو آپ کو بکاس کی رہا پر آگے لے جانے کا کام کرے گی میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے چناؤں میں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی بھائی جیون لال جی کو بھاری متوں سے بھیجائے بنایا جس سے اس چھتر کا بکاس اور تیج گتی سے ہو ہم واحدہ کرتے ہیں کہ جمبو کسمیر کو نئی اوچائیوں تک لے جانے کے لئے ہم کوئی کوئر کسر نہیں چھوڑیں گے بنی چھتر کو ایک آدھر چھتر بنانے کے لئے ہمارے ڈاکٹر جتین سینجی کی سرپرستی میں جیون لال جی کام کریں گے مجھے بڑا بھارا سا ہے کہ ایک اکٹوبر کو آپ سب کا جوز بتا رہا ہے کہ آپ سب لوگ ایک اکٹوبر کی پرتیچھا کر رہے ہیں ایک اکٹوبر کا انتجار کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا جوز ایک اکٹوبر کو پانچ بجے سام تک جب تک مدان پورا نہ ہو جائے تب تک ایک ایک بوٹ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے بھائیو بہنو بہوملے بوٹ ہے اس بوٹ کے لئے آپ کو اپنا بھی بوٹ دینا ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریبار کے لوگوں کا بوٹ دینا ہے ملنے والوں کا جاننے والوں کا پہچامنے والوں کا اور جو کوئی بوٹ کٹوا لوگ بھی کم آگے ہیں بوٹ کٹنے والے جانتے ہیں ان سے بھی آپ کو سادھان لینا ہے وہ نے ان سے سادھان رہیں گے نا تو مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سب لوگ بھاری امتوں سے بھائی جیونلال جی کو اس چیتر سے کمل کے پھول والا بیٹن دبا کر بجائے بنائیں گے آپ سب سے اتنا ہی نیویتن کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سماعت کرتا ہوں بہت بہت دنے بات جائے ہن جائے بھارت بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی